ڈیلی بیسس پہ لوگوں کو اس طرح ڈرائیا دھمکایا جاتا ہے ایک ذہنی طور پر ایک سمجھیں کہ ایک جنگ کا سما ہے لوگوں کو ذہنی طور پہ ان کو اس طرح مفلوج کیا جاتا ہے ان کو ڈرائیا دھمکایا جاتا ہے ان کے فیملیز کو اٹھا کے ان کو بلیک میل کیا جاتا ہے کہ اگر آپ یہ آپ کے فیملی ہیں اگر آپ جو ہے نا رائٹس کی بات کہیں گے تو ہم آپ کے فیملیز کو یا تو مار دیں گے یا ان کو ٹرچر کریں گے اس طرح ان کو بلیک میل کرتے ہیں ان کے فیملیز کو اٹھا کے لوگوں کو بلیک میل کرتے ہیں کہ جی آپ رائٹس کی کوئی بات نہ کہیں وہاں جو چیک پوسٹ لگے ہیں لوگ جہاں جب اپنے روزمارہ زندگی کے سامان لینے جاتے ہیں تو وہ ان کو چیک کرتے ہیں وہاں ان کے پاس وہ میرمنٹ کی ایک چیز رکھے ہوئے ایک آدمی کو ایک کلو یا دو کلو وہ لے جانا ہے اس کے علاوہ اگر آپ لے جائیں گے تو آپ نہیں لے جا سکتے ہیں یعنی لوگوں کو اس طرح کا حرسمنٹ پیدا کیا جا رہا ہے کھانے پینے کے بنیادی اشیاء اور باقی جو عدویات وغیرہ جو کوئی اپنے گھر میں کسی کو بیماری ہے ان کے لیے لے جانے بھی ان کو پابند یہ کہ یہ آپ کس لیے لے جا رہے ہیں آپ کو ڈاکٹر کا پریسکریپشن دکھائیں کہ واقعی آپ میں کسی میں کوئی بیماری ہے یا کیا ہے اور یہی جو زندگی کی ضروریات ہیں سبزی، آٹا، چائے، چینی وہ بھی ایک آدمی کو ایک کلو یا دو کلو، آدھا کلو تک اجازت ہے اس کے علاوہ ان کو اجازت نہیں ہے لے جانے نہیں دیتے ہیں وہاں جو اونٹ ہیں تو ان کو جب دیکھتے ہیں ان کو ٹارگٹ کرتے ہیں اس لیے کہ یہ ان کے لیے کوئی ذریعہ ہے آنے جانے کا کیونکہ وہاں پہاڑی علاقے ہیں لوگ اسی پہ گزر بسر کرتے ہیں اپنے جو بارشیں ہوتی ہیں ایک جگہ سے دوسرے جگہ نکل مکانی کرتے ہیں تو یہیں اونٹ استعمال کرتے ہیں کیونکہ وہاں گاڑیاں وغیرہ نہیں ہوتے ہیں تو جہاں بھی یہ چیزیں یہ دیکھتے ہیں تو ان بے زبان جانوروں کو ٹارگٹ کرتے ہیں یعنی ان جانوروں کی بھی نسل کو شی کرتے ہیں خاص کر اونٹوں کی ان کو بھی جو ہے نا یہ ان کے لائف سٹیک جو ہیں ان کو ختم کیا جائے تباہ کیا جائے تاکہ ان کے پاس کچھ بھی نہ رہے